اوسب اللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حول ولا قوة اللہ بللہ علیہ و لزیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المعلیٰ و نعم النسیر السلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والسید المرسلین حبیب اله العالمین و شفیع المزنبین برکاتم النبی نبیل کاسم محمد اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد و سلوہ اللہ حمد صلی و سلیم وزد و بارک علیہ و سید المتحر و امام المزفر و شجال و زنفر بی شبر و شبر کالے باب خیبر قاسم توبہ و سکر نکت دائرت المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب کل طالب یا غالص علم اولین و لاکھرین یا امیر المؤمنین اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد رسیم اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی تاہرین وارحمنا برحمتک یا رحم الراہمین على لانت الله یا قوم الزالمین عم بعد فقد قل اللہ تعالی فی کتابه المبین قل لا اسألوکم علیہ عجرن اللہ المغدتہ فی القرب سلوات و محمد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شروع کرتے ہیں پروردگار عالم کے نام سے جو رحمان ورحیم ہیں تمام تعریفے تمام حمد و سنا تمام شکر خداوند عالم کے لئے اللہ کی مرضی اور اللہ کے اذن سے ہم فرش جناب سیدہ بچھا کے بیٹھیں ماشاءاللہ کئی دنوں سے سلسلہ احضار شروع ہے بہترین زاکرین سے سماعت فرما رہے ہیں جناب سیدہ کی مجلس میں بیٹھنا جناب سیدہ کے فرش تک چل کر آجانا یا جناب سیدہ کے لئے ماتم کرنا یا جناب سیدہ کے نام پہ جلوس میں چلنا مرد حضرات جو جلوس میں چلتے ہیں یا ایک مقام سے دوسرے مقام تک سینہ زنی کرتے ماتم کرتے یہ فرش عذاب بچھانا ہو یا بیٹھنا ہو یا پڑنا ہو مرسیے پڑے بی بی کا ذکر پڑے یا ماتم کرنا یا جلوسوں میں جانا یا بی بی کے نام پہ شبہداری یا جس انداز میں ازاداری کری جا رہی ہے اور زمانے کے امام کو پرسہ دیا جا رہا ہے ہر قسم سے ہم یہ آواز دے رہے کہ بی بی لبیک ہم اس وقت نہیں تھے اس زمانے میں یعنی مظلومیت مولا کائنات علیہ السلام یہ ہے کہ امام علی نے رات کے سناٹے میں جنازہ اٹھا ہے جناب سیدہ کی وسیعت پر عمل کرتے ہوئے جنازہ رات کے اندیرے میں اٹھا تو بی بی کے جنازے میں یا بی بی کے نمازے جنازہ میں یا بی بی کے ان ایام میں جو سیونٹی فائف یا نائنٹی فائف ڈیز جو جناب سیدہ حیات رہی بعد رسول اللہ یہ کچھ دن جو بی بی تنہا تھی اکیلی تھی مظلومہ تھی اور انتظار میں رہتی تھی کہ کوئی پرسہ دینے آئے گا کوئی مجھ سے ملے گا میرے پاس بیٹھے گا یتیمی کا پرسہ دے گا تو وہ اس زمانے میں ہم نہیں تھے مگر اس زمانے میں فرش بچھا کے ازاداری کر کے ہم کہتے کہ بی بی کسی طرح ہم آپ کے کام آ جائے کسی طرح ہم آپ کے غم میں شریک ہو جائے آپ ہمارے آنسووں کو قبول کر لیں یعنی محرم میں ہم آپ کو آپ کے بیٹے امام حسن علیہ السلام کا امام حسین علیہ السلام کا پرسہ دیتے ان ایام میں ہم آپ کو آپ کے فرزند حضرت محسن علیہ السلام کا پرسہ دیتے یہ وہ ایامے کے امام زمانہ کو پرسہ دے رہے اور جو بھی یعنی میرے پاس الفاظ نہیں ہے مگر آیت اللہ وحیدِ خوراسانی جو عظیم شخصیت مرجع تقلید اللہ ان کو سلامت رکھے فرماتے ہیں کہ جس انداز میں یعنی خوش قسمت ہے یہ الفاظ ان کے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو جلوسوں میں جاتے ہیں فاطمہ زہرہ کے نام پر جو مجلسوں میں آتے ہیں جو بی بی کا غم کرتے ہیں اور اتنا بڑا عالمِ دین یہ فرماتا ہے کہ میں اگر مطلب کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے میری تمنا ہے کہ یہ عزادار جو ماتم کرتے ہیں سینہ زنی کرتے ہیں جلوس میں جاتے ہیں میں بھر کر آگے ان کے قدموں کو چوم لو میں ان کے قدموں کا بوسا لے لو کتنا بڑا عالم کہہ رہا ہے یعنی آج جب ہم تمنا کرتے ہیں کہ کاش ان کے ہاتھوں کا بوسا مل جائے کاش ہم ان سے مساتحہ کر سکے ایسا بڑا مل جائے تقلیب اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم میرے ہاتھوں کا مساتحہ نہ کرو میں تمہارے قدموں کو چوموں کہ تم عزادار فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ کے غم کی ایام اور یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق اور شکر خدا کے ساتھ آغاز کرتے ان سلسلہ وار مجلسوں کا انشاءاللہ آج کی مجلس اور انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کی مجلس یہ دو مجلسیں ہماری ہسٹری پہ رہے گی ٹوپک ہسٹری رہے گا کچھ جنگ مولا کائنات کی کچھ شجات مولا کائنات کی بے شک مولا کائنات کے جنگ اور یہ ساری باتیں ہمیشہ سنتے اور آپ کے ذہنوں میں مگر کچھ باتیں کچھ پوائنٹس ہسٹری سے لے کر کچھ مولا کائنات کے جنگوں کا اور وہ یعنی مدینے میں حیات رسول اللہ میں جو جنگ ہوئی اس دوران مولا کائنات کے کردار اور یہ آج کی اور انشاءاللہ کل کے مجلس ہسٹری پہ رہے گی اور پھر اگر توفیق ملی اور زندگی رہی تو ان دو مجلسوں کا کھلاسہ لے کر اس کا کنکلوجن اس سے کچھ پوائنٹس لے کر ہم جناب سیدہ کے حق کی بات کرے گے ہم جناب سیدہ کے فدق کی بات کرے گے انشاءاللہ توفیق رہی آج ہم بات کرے ہسٹری مدینہ کی مدینہ ہم دعا کرتے کہ اللہ ہم سب کو بار بار ہر سال مدینہ منورہ کی زیارت نصیب بے شک اب جانتے ہیں کہ مدینہ کا اوریجنل نیم یسرب تھا مدینہ کا نام یسرب ہے سور احضاب میں بھی ذکر ہوا یسرب قرآن میں ورڈ آیا ہے اور سور احضاب میں یہ ذکر ہے اہل یسرب تو یہ قرآن کا ورڈ ہے اور یہ مدینہ کا نام تم تھوڑی مدینہ کی بات کریں تھوڑی مدینہ کی ہسٹری دیکھیں کہ جناب یہ جب رسول اللہ آگئے یعنی حجرت کر کے جب اللہ کے رسول مدینہ آئے مدینہ کا مطلب ہے شہر ایربک میں مدینہ مطلب شہر سٹی جب اللہ کے رسول حجرت کر کے مکہ سے مدینہ آگئے تو یہ شہر ہو یہ شہر رسول ہو گیا مدینہ تو نبی ہو گیا یہ مدینہ نبی کے نام سے مشہور ہو گیا اور مدینہ منورہ ہو گیا کیونکہ نبی کے نور سے جو پوری زمین منور ہو گئے مدینہ کی تو یہ شہر نور کے نام سے مشہور ہو گیا یعنی یہ مدینہ منورہ ہو گیا پھر اللہ کے رسول نے اس کو تیبہ کہہ کے پکارا یعنی یہ تیب یہ پاک پاکیزہ زمین تو مدینہ یعنی نبی کا شہر نور کا شہر پاک شہر یہ سارے نام ربی کی حجرت کے بعد آنے لگے بہت اوریجنل نیم اس کا یسرب جو قرآن میں بھی آ چکا ہے یسرب کیوں کہا جاتا تھا اس زمین کو تو لونگ بات جب ہم دیکھے کہ اس زمین کو آباد کس نے کیا یہ پورا علاقہ حجاز اور حجاز کے اندر یہ یسرب کی زمین تو روایتوں نے لکھا کہ عمالکہ کے بادشاہ تھے عمالکہ کے بادشاہوں میں دو بھائی تھے دو بیٹے تھے ایک کا نام یسرب تھا ایک کا نام خیبر تھا دو بھائی تھے ایک کا نام یسرب تھا ایک کا نام خیبر تھا اور یہ کچھ مورکین نے لکھا ہے کہ یہ جناب نو کے بیٹے سام کی اولاد سے تھے یعنی مجھے یاد ہے پچھلے سال ایام زہرہ میں انہی ایام میں میں نے آپ کے سامنے جناب نو اور ان کے بیٹوں کی تھوڑی سی ہسٹری پڑھی تھی تو اگر موقع ملا توفیق ملی تو آئندہ مجلسوں میں مگر یہاں پر روایت اس طرح جاتی ہے کہ جناب سام کی نسل سے یسرب اور خیبر دو بھائی تھے اور جب انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھا کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھا تک ایک نبی آئے گا جو اس زمین پہ آباد ہوگا اس زمین کو نورانی کرے گا وہ نبی آخر الزمان ہوگا اور ہم کو ان کی مدد کرنی چاہیے اور بھی کچھ ریزنز تھے کہ انہوں نے اپنا وطن چھوڑا اور وہ حجاز میں آکے بس گئے کہ ہم یہی رہے گے اور اللہ کے رسول کے لشکر کے سپاہی بنے گے تو وہ اس زمین کو آباد کرنے لگے اب یسرب اور خیبر کچھ فاصلے پر ہیں یسرب اور خیبر یہ جو دو بھائی تھے ایک خیبر جہاں پہ بسا وہاں پہ اس کی نسل چلی اس کی اولاد بڑی اور دوسری طرف یسرب یہ اپنی اولادوں کو اور اس طرح سے ایک آباد ہے بکوز دس وز لانگ بیک اور جیسے جیسے سال سال بڑھتے گئے غزرتے گئے تو یہاں پہ ایک بڑی قصیر تعداد میں مجمع آگیا اب جو یسرب کی زمین کی بات کر آج خیبر کی بات نہیں آج یسرب کی بات کرتے یسرب کے اندر جو علاقہ تھا جو میجورٹی تھی جو ریلیجن تھا جو مذہب تھا دو طرح کے لوگ تھے ایک عرب تھے ایک یہودی تھے ایک جیوس تھے ایک عرب تھے اچھا یہ بس کیوں رہی ہے ایک یسرب کی جو اولادے ہیں وہ نسل آگے بڑھ رہی ہے تو اس کا قبیلہ بڑھتا جا رہا ہے دوسری طرف جیسے جیسے لوگ اپنی کتاب میں پڑھتے جا رہے تھے کہ کوئی نبی آنے والا ہے یعنی آج ہم دیکھتے بہت سارے افراد ماشاءاللہ بہت سارے مومنین سرزمین کم کو آباد کر رہے اب کم رہنے کیوں جا رہے ہو تو ہم نے روایت میں پڑھا ہے کہ سرزمین کم سے لبیک کی پہلی صدا گونجے گی جب امام وقت کا ظہور ہوگا انشاءاللہ تو زیادہ افراد کم سے ہوگے جو لبیک کی امام کہہ کے امام کی حاضر ہوگے یہ وہ روایتوں میں کہ سرزمین کم وہ جگہ ہے کہ جہاں پر امام جب آئے گے تو لوگ یعنی آخری دور میں اپنے ایمان کو بچانا تھوڑا سا آٹ آف دے ٹاپک جا رہے ہو ہم کہتے ہیں نا سنگت ویسی اثر میں لاکھ پردہ کرنا چاہوں کبھی سکول میں کبھی آنیل فنکشن میں کبھی کہیں پہ تھوڑا سا ہجاب میں کمپرومیز ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم ایسے شیئر میں رہتے ہیں لیکن اگر ہم کم میں چلے گئے تو چھوٹے چھوٹے چار پانچ سال کی بچیاں بھی سر پہ چادر دال کے جاری ہیں تو اس زمین میں کیونکہ سارے ہجابی ہے سارے مدرسے میں جارے ہیں وہاں پہ اپنے ایمان کو اور اپنے آپ کو زیادہ عبادت میں انولف کرنا آسان ہے برنسبت کہ ہمیں غیر مسلمان کنٹری میں رہ رہے ہیں تو جیسی ہمارا ماحول ہوگا ویسا تو اب کتنے مومنین ہیں جو ایسی زمینوں میں بس رہے ہیں کہ نہیں امام آئے گے تم امام کے قریب جائے سکتے اسی طرح اُس زمانے میں جتنے لوگ اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ نبی آخر الزمان آئے گا کوئی احمد آئے گا کوئی محمد آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ لوگ حجاز میں آنے لگے اب یہ صرف اس کی نسل آگے بڑھ رہی ہے جو شخص تھا اس کی نسل آگے بڑھتی جاری ہے اس کا قبیلہ فارم ہوتا جارہا ہے پھر زمانہ بڑھتا گیا اب جناب نو کی اولادیں اور پھر جناب حارون جناب حارون کون ہے جناب موسیٰ کے وسیع جناب حارون کی نسل آگے بڑھ رہی جناب حارون کے بیٹوں میں سے جب میں کہتا ہوں بیٹوں میں سے یعنی یا ان کے بیٹے یا ان کے پوتے یا ان کے پرپوتے ان کی نسل ان کی نسل کے اندر ایک شخص تھا نظیر ایک شخص تھا قریضہ ویسے جناب حارون کی اولاد میں سے تین شخص انہوں نے توریت توریت کس پہ نازل ہوئی حضرت موسیٰ پہ میں تھوڑا سلو اور تھوڑا سمپل لے رہی ہوں کیونکہ ہسٹری اور اتنے سارے ناموں کو ذہن میں بٹھانا مشکل ہو جاتا ہے تو اگر آپ لکھنا سائے لکھ لیں مگر یہ تھوڑا ڈیفکلٹ ہوتا ہے تو میں تھوڑا سمپل ورڈز لے رہی ہوں کہ جناب حارون جناب موسیٰ کے بھائی ان کے وسیع ان کے جانشید جناب موسیٰ پہ توریت نازل ہوئی اب یہ توریت پڑھتے ہیں حضرت عیسیٰ انجیل لے کر آئے توریت کے اندر انجیل کے اندر زبور کے اندر جتنے صحیح سے آسمانی ہیں سب کی اندر پنجیتن پاک کا ذکر ہے یا سب کی اندر بارہ اماموں کا ذکر ہے سورہ صف آیت نمبر سکس اللہ کہہ جناب عیسیٰ کہتے ہیں نا کہ میں تمہیں میرے بعد آنے والے احمد کی خوشخبری دے رہا ہوں اور پھر جب وہ آ گئے تو لوگوں نے ان کے موجزوں کو جھٹھلا دیا ان کو انکار کر دیا تو یہ پیشن کوئی حضرت عیسیٰ نہیں کی اسی طرح توریت کے اندر جب اولاد حضرت حارون نے توریت میں پڑھا کہ کوئی نبی آنے والا ہے جو یسرب کی زمین میں ہوگا کوئی نبی آنے والا ہے جو حجاز کو آباد کرے گا اور ان کے آنے کے بعد کیا ہوگا جب وہ دس سال ان کی زندگی کے جنگ میں گزرے گئے یہ ساری باتیں توریت میں لکھی ہوئی تھی کہ جب وہ آئیں گے 53 یارز مکہ کے اندر کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے مگر وہ آخری دس سال جب آپ حجرت کر کے مدینہ منور آ جاتے وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے بدر، اوہر، خندق، خیبر تو یہ جب آئے گے یہ بہت زیادہ پروسپر کرے گے بہت زیادہ ان کی اسلام سپریڈ ہوگا یہ سچے ہوگے یہ حق پر ہوگے یہ آخری دین لے کر آئے گے آخری شریعت لے کر آئے گے یہ نبی اور اللہ کے سچے رسول اور ساری تاریخ، سارے عصاب جب پڑے اور یہ بھی پڑھا کہ جنگ ہوگی جنگ ہوگی تو ان کو سپائی چاہیے گے تو یہ لوگوں نے یسرب کا علاقہ بسانا شروع کر دیا اور اسی طرح جناب حارون کی اولاد میں سے جو آئے تھے یسرب کے آؤٹسکرٹس پہ اتراف میں قریبی علاقہ یعنی خیبر اور یسرب کے درمیان بسنے لگے بنو نظیر اب تین قبیلے ہیں بنو نظیر بنو قریضہ اور بنو قینکا یہ تین قبیلے تھے یہ تین قبیلے یہودی تھے کیونکہ پوریت کے پڑھنے والے تھے یہ یہودی تھے یسرب کی اولادیں عرب تھی اور وہاں پہ پھر جو بسے وہ اور سور خزرج اب بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے وانا کنفیوز ہو جائے لیکن عرب قبیلے بھی ہے یہودی قبیلے بھی ہے اور یہ سارے کیوں ہیں کیونکہ یہ رسول اللہ کا انتظار کر رہے اب جب رسول کا انتظار کر رہے تو یہ کیا کہتے ہیں ہاں رسول جب آئے گے ان کو لشکر کی ضرورت ہوگی سپائیوں کی ضرورت ہوگی اپنے بیٹوں کو اتنا بہادر بنائے کہ یہ نبی کے سپاہی بنے اپنے بیٹوں کو وہ تربیت دے کہ یہ نبی کے سپاہی بن جائے یہ نبی کے وفادار بن جائے انہوں نے بڑے بڑے قلعے بنانا شروع کیا خائبر کبھی اگر انشاءاللہ موقع رہا کہ خائبر یعنی ایک چھوٹا سا قلعہ نہیں تو خائبر اپنے آپ میں ایک پورا شہر تھا جس کے اندر کم سے کم سات قلعے موجود تھے تو یہ بڑے بڑے قلعے بنا رہے بہت زیادہ آناج ہوگا رہے بہت زیادہ اسلحے جمع کر رہے اور اس دور میں بھی یہودی سب سے زیادہ رچ سب سے زیادہ ویلڈی کے لیے جاتے ایک درود پر دے محمد اور آل محمد پر محمد پر محمد والی محمد اب یہ جتنے بھی ہے یعنی خائبر والے ہو یسرب والے ہو بنو نظیر ہو یا جتنے بھی اس دور میں اس حجاز کے علاقے میں یا آج کے پریزنٹ مدینہ منورہ میں جتنے لوگ تھے اس میں سے زیادہ تر کا مقصد کیا تھا نبی آخر الزمان کو سپورٹ کرنا اپنے بیٹوں کو پہلوان بناتے بہادر بناتے شجاہ بناتے تلوار کے جوہر سکھاتے گوڑا سواری سکھاتے تیر اندازی سکھاتے کیوں سکھاتے تم کو نبی کو سپورٹ کرنا ہے وقت گزرتا رہا اللہ کے رسول آگئے ان کو خبر ملی مکہ میں رسول آ چکا ہے یہ انتظار کر رہے کچھ گئے نبی سے ہاتھ ملا لیا کچھ نے نہیں ملایا زیادہ ترنے نہیں ملایا اب انتظار میں رسول اللہ مدینہ آگئے اب یہ سوچتے اگر ہم نبی سے ہاتھ ملا لے پیدا ہوئے ان کی خاطر کیونکہ ماں باپ نے یہی سکھایا تھا پروان چڑھے بہادر بنے سارے ہنر سیکھے بڑے بڑے کلے بنائے سارے اسلحے کس کے لئے نبی کے لئے جب نبی آگئے اور ان کو پتا چلا کہ یہ وہی احمد ہے کہ جن کا وعدہ توریت اور انجیل میں کیا گیا تھا ہم کو ان کی بیعت کرنی ہے ہم کو ان کو سپورٹ کرنا ہے اب یہ سوچتے اگر ہم ان کے پاس چلے گئے تو ہم کو مسلمان بننا پڑے گا پہلا نقصان یہ ہوگا کہ ہمارا مذہب ختم ہو جائے گا نام چلا جائے گا نیم فیم شہرت دولت سب ختم ہو جائے گا سب ان کو دے دیں گے جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو ہمارا کیا سب سے بڑی چیز کہ ہمارا مذہب ہی ختم ہو جائے گا یہودیت ختم ہو جائے گی اور اسلام سر بلند ہو جائے گا انہوں نے کہا اب ہم کو رسول کو سپورٹ نہیں کرنا ہم کو اس نبی جس کا انتظار کرے تب ان کو سپورٹ نہیں کرنا ہم سے کیوں کہا جاتا ہے کہ دعا غریق بہت پڑھا کرو ایسا نہ ہو کہ امام تک پہنچ جاؤ علماء کے تک کتابوں کے حوالے موجود ہیں کہ کچھ ایسے بھی ہوگے کہ جو امام زمان تک پہنچ بھی جائیں گے امام کی پہلی آواز پہ لبیگ بھی کہہ دے گے اپنے گھروں سے نکل بھی جائے گے مکہ مقرمہ پہنچ بھی جائے گے امام کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعد بھی کہہ دے گے امام کے ظہور کا دور بھی دیکھے گے مگر کچھ دنیا پرستی اور کچھ دنیاوی ایسی بری عادتیں اس کے اندر ہوگی کہ وہ امام سے مل کر امام کا منکر ہو جائے گا ساری زندگی دعا ندبہ پڑھنے والا ساری زندگی علاجل کہنے والا صبح شام آہد پڑھنے والا اگر امام تک پہنچ کے امام کا منکر ہو گیا تو پھر اس کا کیا حال اس کا کیا انجام یعنی یہ ہسٹری سے سبق لینا ہے جو نبی کا انتظار کرتے تھے وہ نبی کے منکر ہو گئے خطابے یہ کہتی ہے علماء یہ کہتے ہیں عرفاء یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ وہ دس ہزار کا لشکر جو امام زمانہ سے ملے گا اس میں سے دو تہائی امام کی تلوار سے مارے جائے گے کیونکہ امام تک پہنچ کے امام کے منکر ہو جائے گے دل پرد محمد اور آن محمد کا کیوں امام کے منکر ہو جائے گا وہی چیزیں میرا مال میری دولت میری عادتیں امام کہہ دے موبائل کے بغیر جینا ہے ایک مثال دے رہیو وہ سکرین ایڈکشن اتنا ہے کہ چھوٹا ہی نہیں امام کچھ کہہ دے اور اگر ہم آج نہیں کر سکتے تو اس وقت کیا کرے گے عادتیں بنتی ہیں عادتیں بننے کو زمانے لگ جاتے ہیں سال ہاں لگ جاتے ہیں ایک اچھی عادت فارم کرنے کے لئے آج اگر ایک بری عادت مجھ سے نہیں چھوٹی تو امام کے آنے کے بعد کہاں سے چھوٹنی تو سب دس قلبی اللہ دین ہے اللہ مجھے امام تب پہنچا مگر آخری دم تک امام کا وفادار بنا کے رکھنا انتظار ایسے کرے اب ایک مرتبہ یہ جو سارے قبیل ہم سب کی بات نہیں کرے گے صرف ایک قبیلے کی بات آج کرے گے پھر ایک کل کرے گے اور پھر یہ مجلسوں کا خلاصہ انشاءاللہ فدد پہ جائے گا تو ایک مرتبہ جو یہ سارے جمع ہوئے ایک جناب حارون کی نسلے جناب نو کی نسلے سارے جب یسرب میں جمع ہیں اور یسرب کے اطراف میں آؤٹسکورٹس میں مدینہ کے باہری علاقوں میں وہ اس زمانے میں بھی جہاں اتنے سارے یہودی جو قبیلے جو مینٹری قبیلے تھے بنی کوریزہ بنیو نظیر اس میں بھی بنو نظیر سب سے زیادہ ویل دی تھے بہت پیسہ تھا بہت زیادہ پیسہ تھا بہت زیادہ ان کے پاس طاقت تھی بنو نظیر نے جب اللہ کے رسول مدینہ آئے اور ان کو پیغام دیا آؤ اسلام قبول کرلو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا مذہب چھوڑنا نہیں چاہتے ہم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے لَقُمْ دِينَكُمْ وَلِيَدِينَ ٹھیک ہے کوئی زور زبردستی نہیں ہے کوئی تلوار نہیں چلانی ہے رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے وا ایک صلح نامہ تیپ آتا ہے صلح ایک ایسا ان کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تم مسلمان نہیں ہونا چاہتے نہ ہو مگر تم ہمارے دشمن بھی نہیں ہو تم یہودی ہو ہمارے دشمن نہیں ہو ہم تمہارے راستے میں نہیں آئے گے تم ہمارے راستے میں نہیں آنا مدد کرنی ہے مدد کرنا اسلام لانا ہے اسلام لانا نہیں لانا کوئی بات نہیں لیکن ہم دشمن نہیں ہوگے ہمارے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی یہ بنو نظیر نے اگری کیا تھا دوسری شرط یہ تھی اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر ہم پر کوئی حملہ ہوتا ہے کیونکہ رسول اللہ جانتے تھے ابو جہل یہ مکہ والے ہم کو نہیں ایسے سکون سے جینے دے گے یہ ہمارے اوپر حملہ کرنے والے تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا جب کفار ہم پہ حملہ کرے گے جب قریش ہم پہ حملہ کرے گے جب بدر و حد ہوگی تو تم ہمارے دشمن کا ساتھ نہیں دوگے یہ ہمارے درمیان قرار نامہ ہے کہ تم ہمارے سپورٹ میں متانا ہمارے دشمن کو بھی سپورٹ نہیں کرنا انہوں نے کہا ہم کو یہ بھی منظور ہے ہم آپ کے دشمن کو سپورٹ نہیں کرے گے جنگ بدر ہوئی انہوں نے کفار سے ہاتھ ملا لیا جنگ اوہد ہوئی انہوں نے ابو سفیان سے ہاتھ ملا لیا یعنی جو وعدہ رسول اللہ سے صلاح کا کیا تھا وہ وعدہ توڑ دیا پھر اس کے بعد جنگ اوہد سے مشہور روایتوں میں کہ جنگ اوہد کے چھے مہینے بعد یہ لوگ رسول اللہ ابھی تک کتنے وعدے توڑے ایک پہلا وعدہ توڑا کہ دشمن کو سپورٹ نہیں کرے گے انہوں نے دشمن کو سپورٹ کیا اس کے بعد یہ ہوا کہ بنو نظیر میں سے قاب ابن اشرف نام کا ایک شخص چالیس سینکوں کو لے کر چالیس سپائیوں کو لے کر مکہ جاتا ہے ابو سفیان سے کہتا ہے کہ ہم یہودی اتنے پاورفل ہیں اور تم بھی محمد کے دشمن ہو ہم سب ملکے حملہ کر دیتے ان کو ختم کر دیتے اور ہمارا مذہب آگے بڑھے تو چالیس آدمی ابو سفیان مکہ سے لے کر آیا چالیس آدمی یہودی قاب ابن اشرف کے یہ اچھی آدمی مدینہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ رسول اللہ پہ حملہ کر سکے اب انہوں نے اپنی طرف سے جنگ کا آگاز کیا رسول اللہ کو پتا چل گیا وہ پہنچے مدینہ اس سے پہلے رسول اللہ نے مدینہ چھوڑ دیا چھوڑا یا نہیں فرار نہیں ہے رسول اللہ کہتے جنگ ہوئی تو یہاں پہ بچے بوڑے عورتے سب کو تکلیف نہیں ہو ہم یہاں سے نکل جاتے بنو نظیر کی طرف آگے بڑھتے راستے میں ہم دیکھیں گے کہ کیا حالات ہے جب رسول اللہ ان سے بات چیز کرنے کے لئے گئے کہ مجھے سننے میں آیا ہے کہ تم نے قرار نامہ توڑ دیا میری سمجھ میں آرہا ہے کہ تم ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہو کیا ماجرہ ہے کیوں تم وعدہ توڑتے ہو تو انہوں نے دیکھا محمد اکیلے اچھا موقع ہے یہ ایک وال کو لکر کھڑے ان کے اوپر بڑا سا پتھر پھیکا جائے اور ان کو شہید کر دیا جائے یہ تیسرا ان کی طرف سے حملہ تھا کہ نبی کو تنہا اکیلہ پا کر ایک پتھر مار کے نبی کو شہید کرنے کا ارادہ تھا اس سے پہلے کہ پتھر پہنچتا جب رہیل امین وہی لے کر آئے محمد یاسر مدینہ واپس چلے جاؤں یہ تمہارے قتل کا ارادہ رکھتے اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے جنگ کا اعلان بھی کر دیا ان کو اپنی طاقتوں پہ اپنے کلوں پہ بہت زیادہ غرور تھا اور ان کے شاعروں نے رسول اللہ کے خلاف شاعری لکھنا شروع کیا اسلام کبھی آغاز جنگ نہیں کرتا مگر جب انہوں نے اتنے سارے موقع دے دیئے رسول اللہ نے کہا اب ہم کو مقابلہ کرنا پڑے گا علی تم علمدار و علم اٹھاؤ مولا کائنات کی سربراہی مولا کائنات نے علم لیا کچھ آدمیوں کو لیا رسول اللہ ہمراہ ہے بنو نظیر کے قریب آئے یہ جنگ کرنا چاہتے ہیں مگر جیسے پتا چلا کہ رسول اللہ آگے آرہے وہ جو فتنہ پسند تھا جس نے یہ پورے فتنے کا آغاز کیا تھا ابو سفیان بھاگ گیا قابل بن اشرف قتل ہو گیا واسل نار ہو گیا اب مولا علی آگے بڑھ رہے بنو نظیر نے اپنے آپ کو اپنے کلوں میں قید کر لیا یہاں سے اصل موضوع مجلس کا شروع رہا ہے یہ پورا ایک مخدمہ تھا اب یہاں سے آپ سنیں توجہ سے بنو نظیر کا انجام اور آج کی مجلس میں ہم نے جو بھی کچھ ابھی پڑھا یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 2, 3, 4, 5 کا نزول ہے شان نزول سورہ حشر ہے سورہ حشر کی ابتدائی آیتیں کب نازل ہوئی کیوں نازل ہوئی کن کے اوپر نازل ہوئی کن کے لیے نازل ہوئی تو اللہ کے رسول کو خدا کیا کہہ رہا اور یہ پورا واقعہ جو میں نے ابھی پڑھا اور انشاءاللہ جو آگے پڑھیں گے یہ سورہ حشر کی آیتوں کی تفسیر ہے بنو نظیر جو اپنے قبیلے پر اپنے کلو پر اپنے فوٹ اپنے گھر اپنی دیوارے اپنی خاندان اپنے بیٹے اپنی اولاد اتنا ان کو غرور تھا اپنے مال و سامان اور اپنے اسنہوں پر جیسے انہوں نے دیکھا کہ علی مرتضی آرہے محمد مصطفی آرہے یہ سارے اپنے قلعے میں بھاگ گئے جبکہ یہاں چھوٹا سا لشکر تو ہاں بہت بڑا لشکر تو ان کے پاس بہت سارے لوگ تھے ان کے پاس تو بہت کم تھے رسول اللہ کے پاس بہت کم ہتھیار تھے اسلحے نہیں تھے ان کے پاس بڑے بڑے اسلحے تھے اتنے سالوں سے جمع کیے تھے مسلمان غریب تھے ہی اتنا پیسہ مال دولت اناج بھر کے بیٹھے تھے مگر جیسے مسلمان کا لشکر آیا یہ ڈر گئے یہ ایسے ڈر ہے یہ ایسے غبر آئے کہ اپنے آپ کو کلوں میں بند کر لیا دن گزرتے جا رہے رات گزرتی جا رہی ہے پندرہ دن بیس دن یہ اپنے قلعے سے باہر ہی نہیں آ رہے قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کے دل میں خوف پیدا کر دیا یہ کس سے ڈر ہے آرمی تمہارے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے اسلحے تمہارے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے تم تو پل تک کہتے تھے آنے دو محمد کو ہم حملہ کرے گے خدا کہتا ہے کہ تم اپنی باہری طاقت پر غرور کرتے تھے تم نے اللہ کا لشکر دیکھائی نہیں تھا اللہ کا لشکر دیکھائی کہاں دیتا ہے اللہ نے خوف کو لشکر بنا دیا اور وہ ڈر ان کے سینوں میں ڈال دیا کہ جب وہ دور سے مولا علی کو دیکھتے تھے مسلمانوں کا لہراتا وہا پرچم دیکھتے تھے نبی کا چاند سا چہرہ دیکھتے تھے اور جب مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے شب میں دیکھتے تھے تو ایسے غبراتے تھے کہ اپنے کلوں سے باہر آنا ان کو منظور نہیں تھا اتنے دن گزرتے چلے گئے اب وہ جو کچھ آئے تھے رسول اللہ کے ساتھ بے چین ہوئے کہاں یا رسول اللہ جنگ تو ہوتی نہیں ہے دیکھیں اسلام کبھی بھی جنگ کو سپورٹ نہیں کرتا اب وہ کچھ تھے جو کہتے جنگ تو نہیں ہو رہی ہے ہم یہی بیٹھے بیٹھے کب تک انتظار کرے گے کہ وہ باہر آئے اور پھر کوئی بات ہو وہ آ نہیں رہے ہم جا نہیں رہے ان کے پاس تو اتنا کھانا اندر موجود ہے ہم یہاں پہ بھوکے نہ رہ جائیں تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے ان کو باہر نکالنا ہے نا ایک کام کرو ان کے دردتوں کو کاٹنا شروع کر دو یہودی اپنی ہر شئے سے محبت کرتا تھا چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہونا اس کو بڑی پیاری تو رسول اللہ نے کیا کہا کہ کچھ خجور کے درد جو اس درمیان اس راستے میں جو ان کے قلعے کی طرف جاتا ہے کچھ دردتوں کو کاٹنا شروع کر دو کچھ لوگوں نے درد کاٹنا شروع کر دیا مولا علی تھے سحیل تھے اور ابو دجانہ انساری تھے انہوں نے درد کاٹنا شروع کر دیا جیسے درد کٹنے لگے یہودیوں کے کلیجے کٹنے لگے اب بنو نظیر لرزے کہ محمد کی طرف سے پہل ہو رہی ہے اب تک تو ہم بیٹھے تھے کہ نہیں یہ کچھ نہیں کرے گے انہوں نے درد کٹا کل ہمارے گھروں کو نہ دھانے لگے اب انہوں نے اندر سے پیغام بھیج اندر سے چلا چلا کے کہہ رہے اے محمد یہ آپ کی شان تو نہیں ہے ہم نے بدر و عہد دیکھی تھی تمہارا اندازے جنگ یہ تھا تم نے کہا تا عورتوں پہ حملہ نہیں کرنا بچوں پہ حملہ نہیں کرنا بھاگنے والوں پہ حملہ نہیں کرنا جانور کو تکلیف نہ پہنچے کوئی درد کو تکلیف نہ پہنچے کوئی انفلسٹ شکچر کا نقصان نہ ہو بیلڈنگ کا نقصان نہ ہو کوئی بھی ایسی نقصان نہ ہو جو شہروں کو برباد کرے آج وہ لوگ جو جہاد کے نام پہ ہسپیٹلز اور سکولز پہ حملہ کرتے یہ مسلمان ہو نہیں سکتے کیونکہ اسلام نے تو جہاد کی اتنی ساری شرطیں رکھی ہوئی ہے جو یہودی بھی جانتا ہے کہ تم کسی انسان تو انسان کسی جانور تک کو کسی درد تک کو تکلیف نہیں پہنچنے دینا اب یہ اندر سے چلا رہے اے محمد یہ کیا ہو گیا تم نے تو کہا کہ درد کو نہیں کٹنا ہے تمہارے مسلمانوں کی جنگ کی یہ شرط نہیں ہے تم نے درد کٹے دیکھیں انسان کٹے اس سے تو بہتر تھا کہ درد کٹ جاتے یہ صرف درد کے کٹنے پر قرآن کی آیت ہے سورہ حشر کی آیت ہے کہ یہ درد کٹے یا نہ کٹے یہ دردوں کا کٹنا یا چھوڑ دینا یہ سب حکم پروردگار کی طرف سے ہو رہا ہے اور پھر اللہ نے کہا میں نے ان کے اوپر اتنا خوف تاری کر دیا کہ وہاں درد کٹ رہے تھے یہاں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی گھروں کو کٹنا شروع کی اپنے ہاتھوں سے اپنے دروازے کٹ دیئے اپنے ہاتھوں سے اپنی دیوارے کٹ دیئے یعنی جو ان کو چھپا کے رکھاتا ان کو پروٹیکٹ کر کے رکھاتا انہوں نے ساری دیواروں کو توڑ دیا سارے دروازوں کو توڑ دیا اتنے ڈر گئے اتنے غبر آ گئے اتنے سفوکیٹ ہو گئے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو توڑنے لگے یہ بھی قرآن کی آیت ہے سورہ حشر کی کہ اللہ نے ان کے اوپر یہ روپ تاری کیا کہ اپنے ہاتھ سے اپنا گھر توڑ دیا دربدر ہو گئے بھاگے وہاں سے اے محمد ہم کو معاف کر دو ہم ہم کو جانے دو ہم کو یہاں سے نکل جانے دو ہم کو کچھ نہیں چاہیے ہماری جان سب کچھ تم کو دے دیا یہ یہاں سے بھاگنے لگے اللہ کے رسول نے کہا ہم کسی کو پیاسا نہیں رکھتے پانی ساتھ لے جانا اپنے گھروں سے بھاگ رہے ہو نا یہ بغیر جنگ اب یہاں پہ کوئی تلوار نہیں چلی ہے کوئی میزے نہیں اٹھے ہے بس کچھ درست تاتے جا رہے وہاں پہ وہ در گئے اپنے ہاتھوں سے اپنے کلو کو توڑ دیا جب باہر بھاگے رسول اللہ نے کہا رکھو ایسے دربدر نہیں ہونا جا رہو نا شہر سے پہلے پانی لے لو ایک اکمشک پانی اٹھالو پیاس لگے گی پھر رسول اللہ کہتے ایک اوٹ پہ جتنا ضرورت کا سابان لے سکتے ہو اتنا سامان لے جاؤ کیونکہ دربدری بہت بری چیز ہوتی ہے جو محلوں میں رہا ہو جو اتنے عیش میں رہا ہو ایسا مال ایسا اناد اس کے سامنے اتنی دولتوں میں پلا اور پھر جس کو اپنا غر باہر اپنا سب کو چھوڑ کے جانا پڑے کتنا درد ہوتا ہے اللہ کے رسول نے کہا ایک اوٹ کے اوپر جتنا تم سامان دھر سکتے ہو اپنی ضرورت کا سامان اس لحے نہیں لے جانا ضرورت کا سامان تم لے کے جا سکتے ہو اس زمین سے نکل جاؤ تم نے خیانت نہ کی ہوتی تو یہ عذاب نہیں آتا قرآن کہتا ہے ان کے لئے اللہ کا عذاب یہ تھا کہ وہ جلا وطن ہو جائے ان کے لئے کس کے لئے بنو نظیر کے لئے اللہ کا عذاب یہ تھا کہ وہ جلا وطن ہو جائے وہ اپنے غروں سے نکل جائے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو توڑ دے جملہ میرا کہنا بہت آسان ہے آپ سن لیے گوھر کریں جب پورا گھر سجایا ہو یہ کرٹن وہ دیوار وہ کلر وہ کبت وہ فرنیچر اور سب اپنے ہاتھ سے توڑ دینا پڑے تو جناب نو نے بھی کہتا نا جبرائیل خدا سے کہو برطن بنواتا ہے توڑتا کیوں جب ضرورت نہیں تو بنواتا کیوں ہے مجھے مانوسیت ہے اس سے جب وہ سب کو چھوڑ کے گئے تو خدا نے کہا یہ میری طرف سے دنیا میں تم پر عذاب ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو توڑ دو اور سب کو چھوڑ کے جلا وطن ہو جاؤ نبی سے خیانت کی یہ چلے گئے سامان بچ گیا انشاءاللہ زندگی رہی توفیق رہی تو اس کے آگے کی داستان کل کی مجلس میں کہ پھر کیا ہوا بنو نظیر کا شوق رکھتے ہیں بے شک آپ تو آپ گھر جائے سورہ حشر کی تفسیر کھولے پہلی سات آیتوں کی تفسیر پڑھ لے پہلی پانچ آیتوں کی تفسیر پڑھ لے انشاءاللہ کل کی مجلس میں یہی سے بات کو بستگو کو آگے بڑھائے گے کہ بنو نظیر اب عذاب یہ تھا کہ وہ چلے گئے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو دنیا میں عذاب تھا کہ جلاوطن ہو گئے اب ان کے لئے آخرت میں شدید عذاب ہوگا وہ چلے گئے مگر ہم نے دیکھا نبی سے وعدہ خلافی کرنے کا انجام کیا ہوا رسول اللہ سے وعدہ کیا تھا کیا وعدہ کیا تھا آپ سے جنگ نہیں کرے گے جنگ کی آپ کے دشمن کو سپورٹ نہیں کریں گے کر دیا آپ کے خلاف نہیں بولے گے اشعار پڑے آپ کے قتل کا ارادہ کیا تو جنہوں نے رسول اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا اللہ کے رسول نے ان کے اوپر جب یہ باتیں ہوئی تو خدا نے اپنے رسول کے دشمن کے اوپر یہ عذاب نازل کیا ہم سے کہا جا رہا ہے اے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو اے علیہ مرتضیٰ کا کلمہ پڑھنے والو اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کم سے کم اگر تُو مسلمان ہے تو تُو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرے گا ایک درس آج کی مجلس سے ٹوپک ہمارا ہسٹری رہے گا مگر ایک آدھا ایک آدھا نصیت کا پوائنٹ لے کر آگے بڑھیں گے کہ کچھ کرو مگر وعدہ خلافی نہ کرنا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وعدہ اگر تُو نے دشمن سے کیا ہے کوئی وعدہ اگر تُو نے وہ وعدہ تُوڑنا نہیں وعدہ تُوڑنا مسلمان کی نشانیوں میں سے نہیں ہے جھوٹ بولنے والے پہ قرآن نے لانت بیجی ہے جھوٹا امام زمانہ غلشکر میں نہیں جا سکتا وعدہ خلافی کرنے والا امام زمانہ کا سپائی نہیں بن سکتا ایک وعدہ بنو نظیر نے کیا تھا توڑ دیا سورہ حشر نازل ہو گیا اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا خدا غلشکر خوف تھا وہ خوف کے ذریعے وہ ہلاک ہو گئے دوسرا وعدہ جو غدیر میں رسول اللہ سے کیا تھا مولا علی کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا تھا بکھن بکھن کہا تھا علی کو مولا کہا تھا امیر المومنین کہہ کے خطاب جو کرتے تھے نا غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ آج علی کو امیر المومنین کہہ کے بیعت کرنا ایسے بیعت نہیں کرنا علی مبارک ہو امیر المومنین کہنا پہلوں نے امیر المومنین کہا تھا ساروں نے امیر المومنین کہا تھا عورتوں نے امیر المومنین کہا تھا ازواج رسول جو وہاں غدیر میں موجود تھی ان ساری عورتوں نے امیر المومنین کہا تھا سب نے رسول اللہ سے وعدہ کیا تھا آپ کے بعد ہم علی کو امیر المومنین اور بلافت لجانشیر خلیفہ رسول مانتے ہیں اور تب جا کے مبارک کہا تھا دو مہینے نہیں گزرے سوچنے کی بات ہے صرف وعدہ نہیں توڑا صرف وعدہ نہیں توڑا ایک اور وعدہ تھا قل اللہ اصولوکم عجرِ رسالت دینا تھا نبی کی بیٹی کو بھی رولا دیا نبی کی بیٹی کو بھی عذیت پہنچا دی نبی کی بیٹی پر بھی یہ ستم ڈھائے کس طرح سے جنابِ سیدہ مدافعہِ ولایت ہے جنابِ سیدہ گئی بھی ہے دربار میں تو پہلے امام کی امامت کو ثابت کرنے کے لئے گئی کتنے مظالم کتنا ابھی آپ نے مسائط سنے مغرب سے پہلے کہ جنابِ سیدہ کہتی رہ گئی کہ میں رسول کی بیٹی ہو خدا کسی بیٹی کو ایسا مجبور ایسا دن نہ دکھائے مظلومیت کا بیٹیا باپ کے لئے پرنسس ہوتی ہے کتنے نازوں سے والدین رکھتے ہیں ہر خواہش شکوری ہوتی ہے باپ کے گھر میں جو سکون جو آرام ہے وہ کئی نہیں ہے کتنے نازوں سے پلتی ہے اور جس کا بابا دنیا سے انتقال کر جائے وہ بیٹی یہ تمنہ رکھتی ہے یہ فطرت ہے کہ کوئی مجھے پرسہ دے گا یہ فطرت ہے کہ کوئی میرے پاس آئے گا بیٹھے گا مجھے یتین کہے گا میرے سر پہ ہاتھ پہرے گا مجھے پانی پلائے گا مجھ سے میرے بابا کی باتیں کرے گا میرا بابا کتنا اچھا تھا جنابِ سیدہ رسول اللہ کی نازوں کی پلی بیٹی ہے یعنی صرف یتین نہیں ہے کس انداز میں رسول نے اپنی بیٹی کو پالا ہے ہم بے شک بی بی کے غربت تھی بی بی کے گھر میں فاکے تھے بی بی کے گھر میں مظلومی مگر ہم نے کیا دیکھا نبی نے اپنی بیٹی کو کتنے نازوں سے پالا ہے کہ جب جنابِ سیدہ قریب آتی ہے رسول اللہ اپنی مسلمت سے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں سیدہ کو بوسا دیتے ہیں پیشانی پہ بوسا لیتے ہیں اپنی جگہ پہ یا اپنے قریب بیٹی کو بٹھاتے ہیں وہ رسول جب اگر کبھی سفر پر جائے تو آخر میں بیٹی سے ملے جب سفر سے آئے تو سب سے پہلے بیٹی سے ملے مسجد میں ازان ہو تو مسجد جانے سے پہلے بیٹی کو سلام کرے مسلمت آنے سے پہلے بیٹی کو سلام کرے السلام علیکہ یا اہل بیت نبو ورمہدن الرسالہ اور جو آیت تطہیر پڑھ کے کہے فاطمہ پہلے آگ پہ سلام کرے گے اس کے بعد مسجد میں جائے گے اتنے نازوں سے جس کے بابوں نے سیدہ کو پالا ہو اور سیدہ کو وہ عظمت ملی ہو آج اسی سیدہ کے دروازے کے اوپر جب کوئی ملون آکھے کہے کہ فاطمہ دروازے کھول دے ورنہ دروازے کو آگ لگا دوں گا اور جناب اس سیدہ کہتی میں رسول کی بیٹی ہوں تجھے یاد دلانا پڑے گا میں رسول کی بیٹی ہوں وہ کہتا میں تجھے بھی جلا دوں گا فاطمہ کہتی مجھے جلا دے گا ارے میں وہ ہوں کہ جس کے شیعوں سے بھی اللہ نے آخ خدور رکھا ہے اس نے کہا فاطمہ یہ باتیں نہ کرو اے دکھتر رسول تمہارا بابا زندہ نہیں جو تم یہ دلیل دے رہی ہو ایسے پرسہ دیا جاتا ہے اب تمہارا بابا زندہ نہیں ہے جو ایسے ناز اٹھائے گا اب تمہارا بابا زندہ نہیں ہے جو تم ہم سے کہتی ہو میں رسول کی بیٹی ہوں دروازہ کھولو ورنہ آگ لگا دے گے سیدہ نے کہا میرے بچے بہت چھوٹے ہیں میرے بچے بہت چھوٹے ہیں یہ وہ شہزادے ہیں جن کو تمہارا رسول سجدے کو طول دیا کرتا تھا کاندھوں پہ بیٹھایا کرتا تھا کہا فاطمہ یہ باتیں نہ کرو ہم تمہارے جوانوں کو تمہارے بچوں کو بھی جلا دے گے اللہ اکبر سیدہ فریاد کرتی رہ گئی مسائب یہاں سن چکے ہیں مگر جب کنفز لے تازیانے مورے جب دروازہ بی بی پہ گرا اور بعد میں جب کنفز لے تازیانے مورے شیخ اببہ سے کمی لکھتے ہیں کہ ہر تازیانے پہ سیدہ نے کہا بابا بابا میں یتہیمو حباب یاب تاہو یا رسول اللہ پھر ایک تازیانا لگا سیدانے کا یاب تاہو یا رسول اللہ مغیرانے تازیانا مورا سیدانے کا بابا خنفز نے تازیانا مورا سیدانے کا باب احمد ارے ظالم نے تلوار ماری فاطمہ نے قبر نبی کا رکھیا اے بابا تیری زہرہ پہ تلوار چلائی جا رہی ہے بابا کیسے یتیمی میں پھلکا دیا جا رہا ہے اے بابا کیسے عجر رسالت مر رہی ہے یہاں فاطمہ زخمی میں کوئے میری بیبی آپ زخموں سے چھوڑ ہو گئی اے میری بیبی آپ لے تازیانے بکھئے اے میری سیدان آپ کے پہلوں بھی شکستان ہوا آپ کے محسن بھی شہید ہوا آپ تازیانے بکھتی رہی آپ زمین پہ بے موش ہو کے بھی گر پڑی آپ کو پسا آج مام علی کو اہل بیت کی یتیم بیٹیوں کا پسا دیتے ہیں علی آپ کو آپ کی زہرہ کا پسا دیتے ہیں آپ کو رسول کی یتیمہ کا پسا دیتے ہیں جس کے رونے پہ پابندی تھی یا دن میں رو یا کرو یا رات میں رو یا کرو آپ کو اس چار سالوں یتیمہ کا بھی پسا دیتے ہیں جس کی سسکیوں پہ پابندی تھی جو بابا کے کٹے سر کو دیکھتی ہر سماجوں میں کہتی بابا میں یتیم ہو گئی ہر نیزہ لگتا کہتی بابا میں یتیم ہو گئی پشت ناکہ سے گردی کہتی بابا یتیم ہو گئی شمر پانی دکھا کے پیکھ دیتا کہتی بابا میں یتی موڑی ایک مرتبہ بابا کا سل دیکھے کہتی ہے بابا کبھی پوچھا کرتی تھی یتی ہمیں کسے کہتے اب سکینا نہیں پوچھے گی یتی ہمیں کسے کہتے